موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا خوست جوری مشتاق اپنے مہمانوں کے ساتھ رائل سٹوڈیو میں پروگرام استقبال ماہ رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے مہمان سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعرف قرار دوں ہمارے ساتھ نمبر ون پہ تشریف فرمائے کاری محمد سکلین رضا صاحب جناب السلام علیکم نمبر ٹو پہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے مفتی عابد سعی صاحب جناب السلام علیکم نمبر تھری پہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے راجہ وقار عامد صاحب جناب السلام علیکم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں طلافت قرآن پاک سے جی کاری محمد سکلین رضا صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلائی ربکما تکذبان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ فَبِأَجِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ما شاء اللہ! ما شاء اللہ! بہت خوب! ولو الجوار المشاة في البحر كالعالم فبئی آلائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ما شاء اللہ! ما شاء اللہ! بہت خوب! ما شاء اللہ! قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ما شاء اللہ! ما شاء اللہ! بہت خوب! قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ما شاء اللہ! ما شاء اللہ! بہت خوب! قاری صاحب! ما شاء اللہ! بہت پیاری آواز آپ کی! تو اب بڑھتے ہیں نات مقبول کی طرف رائے صاحب پلیس! صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ! ما شاء اللہ! ما شاء اللہ! درے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا ماشاء اللہ! ماشاء اللہ! بہت خوب! سبحان اللہ! کبھی تو کس پر کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا ماشاء اللہ! ماشاء اللہ! پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلاف باشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف باشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدر وہ عالی مقام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اور دربار الگ تیرا جبریل تیرا خادم مہتاج ہے جگ تیرا مہتاج ہے جگ تیرا کیوں اور کسی در سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے آقا جیلنا ہے تیرے در سے در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کیے ہی جاؤں گا ارضِ مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں گا ارضِ مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شامِ مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو کس مر کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت ماشاءاللہ کیا آپ آپ کی آواز آجی بہت پیارا انداز آپ کا پڑھنے کا راجہ وقار صاحب آپ نے بہت پیارے انداز سے اقلام پیش کیا جی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکاة سے انقار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بوخ اور قہت سالی میں مبتلا کر دیتا ہے مفتی آبود سعید صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ زکاة کے مطلق کہ اگر کسی شخص نے عرصہ دراز سے زکاة نہیں ادا کی تو اس کو کیا کرنا چاہئے سب سے پہلے میں چودی صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے مجھے پروگرام میں بلایا دیکھئے کہ حکم شرع یہ ہے کہ جب ایک انسان پر زکاة لازم ہو جائے اس کی فوراً ادایگی کریں اگر انسان اس کی ادایگی میں تاخیر کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ایک شخص ادا نہیں کر سکا تو اب اس کو پچھلے سالوں کی زکاةوں کا حساب کرنا چاہئے مثال کے طور پر اس کو پانچ سال سے وہ زکاة ادا نہیں کی تو ہر سال جتنی اس پر زکاة بنتی تھی اس کا وہ حساب کرتا جائے اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو استطاعت دی ہے تو وہ ساری کی ساری ایک ہی دفعہ زکاة ادا کر دے لیکن اگر فرض کر لیجئے اس کے پاس نہیں ہے مال تو پھر اپنے مال سے تھوڑی تھوڑی اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی رضا کے لیے کسی فقیر وغیرہ کو وہ زکاة دے دے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی وہ زکاة قبول کر لیں گے اور اس کو توبہ بھی کرنی چاہئے کہ اس نے اتنی تاخیر کیوں کی ہے ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دین سے بہت زیادہ دوری پائی جاتی ہے اور دینی آکام سیکھنے میں بھی سستی ہوتی ہے اور اس وجہ سے اور تیسی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عبادت کو بہت زیادہ عامیت نہیں دی جاتی اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ چلو ادا کر دیں گے ادا کر دیں گے تو اس طرح سستی ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے اور پھر یہ اتنا بڑا ایک انسان کے ذمہ کرز بن جاتا ہے تو اس لیے حکم شرع یہی ہے کہ جب انسان پر زکاة بنے تو فوراں ادا کر دے اور لیکن اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو ان کا حساب کر کے بعد میں اس کو ادا کر سکتا مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے اصدرہ سے زکاة ادا نہیں کی یعنی کہ اس سے گفلت ہو گئی زکاة ادا نہیں کر سکا اب اس کو سمجھ آگی کہ مجھے زکاة دینی چاہیے اب جب اس کے پاس مال جمع ہو چکا ہے یا پلار کی صورت میں یا زخیرہ دوزی کے سلسلے میں جس طرح بھی ہے اس کے پاس مال مجود ہے آپ وہ مجودہ ریڈ کے مطابق زکاة دے دیں ٹوٹل مال پہ یا پشلا صاحب لگ لگ کر کے پھر دیں جی اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے چار طرح کے مال پر زکاة لازم کھرار دی ہے ایک سونا ایک چاندی ایک کیش کسی بھی صورت میں ہو چائے پرائی بانڈ کی صورت میں ہو یا ویسے کیش پڑا ہے اور چوتھی چیز ہے مال تجارت یہ چار چیزوں پر زکاة ہوتی ہے سونے کا نساب ساڑھے ساتھ تولے سونا ہے چاندی کا ساڑھے باون تولے چاندی ہے اور جو کیش ہے اس کی امانٹ اتنی ہونی چاہیے جس سے ساڑھے باون تولے چاندی آ جاتی ہے اور مال تجارت یعنی جو بھی مال مال تجارت کے طور پر رکھا گیا ہے اب آپ نے سوال یہ کیا کہ اس کی زکاة کب دیں گے تو یاد کیے کہ زکاة جب ایک بندے کے پاس صاحب نساب ہو جاتا ہے اس صاحب نساب ہونے کے بعد جب سال ختم ہوتا ہے اس وقت چیز کی ہم قیمت دیکھتے ہیں جو اس وقت قیمت ہوگی اس پر زکاة لازم ہوگی تو مثال کے طور پر جب شروع میں تھا اس کے پاس لاکھ روپیہ تھا اب جب یہ سال پورا ہو گیا اب اس کے پاس تین لاکھ ہو گیا تو اب اس کو تین لاکھ کی زکاة دینے پڑے گی کسی طرح پلاٹ کی قیمت فرض کر لیں جب اس نے خریدہ تھا تو اس وقت پانچ لاکھ تھی اب جب سال گزرا اس کی قیمت سات لاکھ ہو گئی تو اب سات لاکھ کے ہم حساب سے زکاة نکالیں گے نہ کہ جب سے خریدہ تھا یعنی اصول آپ کو یہ مل گیا کہ جب سال پورا ہو جائے گا سال پورا ہونے کے بعد ہم اس چیز کی ویلیو دیکھیں گے اس وقت جو ویلیو ہوگی اس حساب سے آپ نے زکاة لگانی ہے تو نہادہ اس میں خریدنے کا اعتبار نہیں ہے درمیان کا بھی اعتبار نہیں ہے آخر میں جب آپ پہنچیں گے اس وقت اس کا حساب لگا لیں سونے کی جو قیمت اس وقت بنتی ہے اس حساب سے اس کا زکاة نکالیں چاندی کی جو اب سال پورا ہونے پر قیمت بنتی ہے اس کا حساب لگا لیں اسی طرح پلات کی قیمت ہے یا مال تجارت ہے اس وقت جو اس کی قیمت بنتی ہے اس حساب سے آپ نے زکاة لگانی ہے اچھا سال کے کسی حصے میں بھی دے سکتے ہیں زکاة جو ہے وہ سال کے جب آپ کے پاس نساب پورا ہو گیا یعنی جو شریعت نے نساب بتایا ہے جیسے میں نے یہ بتایا تو اب جب نساب پورا ہو گیا تو اب سال شروع ختم ہونے کے بعد بھی دے سکتے ہیں اور سال شروع ہو گئے تب بھی دے سکتے ہیں درمیان میں بھی دے سکتے ہیں جب بھی دے وہ ادا ہو جائے گی لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کسی جو مستحق کے زکاة ہیں اس کی ملکت کر دیں تو وہ زکاة ادا ہو جائے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز میں کھریتا ہوں وہ پورا سال ہو جاتا تو اس کے بعد زکاة دینی ہے یہاں ہم ایک سال کا جیسے رمضان شریف ہے رمضان شریف میں لوگ اس لیے بھی زکاة دیتے ہیں کہ سواب زیادہ ملتا ہے تو اگر رمضان شریف میں میں کچھ چیزیں میں نے ابھی لے لی ہے میرے پاس کوئی مال جمع ہو گیا آج میں نے خرید لی چیزیں دوبارہ سال بعد میں نے زکاة دینی ہے اگر درمیان میں کچھ چیز خریدتا ہوں تو اس کا بھی رمضان میں ہی میں نے یعنی کہ ایک سال پورا جاتا توٹل پرابٹی کی ٹوٹل ملکیت جو میرے پاس ہوگی اس کا ساب لگا کے میں دے دوں یا ہر چیز کا میں ایک ایک سال کا انظار کروں نہیں آپ دیکھیں حکم یہ میں نے بتایا نا ویسے تو حکم یہ ہے کہ جب سال پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد زکاة ادا کی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ کا سال شروع ہوئے فرض کر لے اپریل میں آپ کا سال شروع ہوئے ٹھیک ہے درمیان میں آپ نے جون میں جا کے کوئی اور چیز آپ کے ملکے دیا دی جون میں لے لی اسٹمبر میں لے لی نومبر میں لے لی جی تو نکال سکتے اور اگر سال گزارنے کے بعد دینا چاہیں تب بھی شریعتیں آپ کو اجازت دیئے کہ آپ دونوں صورت میں نکال سکتے ہیں ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں کہ چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں کہیں نہیں جائے یہ ہمارے ساتھ لیے موسیقی